ان کے لب رنگی کی نچھا بہتی تھی جس نے منت کے اندر یہ قائدہ آپ خیال میں رکھیں کہ کونسی منت کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے اور کونسی کو نہیں اس کے اندر ایک بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایسی چیز کی منت مانگی گئی ہے جس کا پورا کرنا اسلام کے اندر فرض اور واجب قرار پاتا ہے یعنی اس کی اصل یا تو فرض میں موجود ہے یا واجب میں موجود ہے تو ایسی منت کو پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور اگر کوئی ایسے کام کی منت مانگی گئی کہ جس کا پورا کرنا فرض نہیں اور واجب بھی نہیں اسلام میں شریعت میں تو ایسے کام کی منت کو پورا کرنا واجب نہیں ہوتا لیکن اپنی قدرت میں ہو تو اس کو مکمل کرنے میں کوئی حرض نہیں ہے جبکہ وہ چیز یعنی وہ منت جائز کام کی ہو اس کی مثال اس طریقے سے لیں کہ اگر کسی شخص نے دو رکعت نماز کی منت مانگی کہ اس کا اگر یہ فلا کام ہوتا ہے تو یہ دو رکعت نماز ادا کرے گا تو اب جس چیز کی منت مانی گئی ہے وہ نماز ہے اور نماز کی اصل اسلام میں موجود ہے یعنی اس کی اصل فرض بھی ہے نماز اور واجب بھی ہے تو اسی چیز کی منت مانگی گئی کہ جو اسلام میں فرض اور واجب تھی تو پھر اس نماز کی منت کو مکمل کرنا ضروری ہے یعنی وقت تائین پہ جب اس نے وقت کو تیہ کیا ہے اس کے اوپر اس کو وہ نماز ادا کرنی ہوگی یعنی جس وقت اس نے وقت تیہ کیا ہے اس کو یہ نماز دو رکعت منت کی پوری کرنی ہوگی اسی طرح اگر کسی شخص نے روزے کی منت مانگی کہ اگر یہ کام ہوتا ہے تو یہ ایک دو یا تین روزے مطلب اس دن کے یہ رکھے گا یہ رکھے گی تو کیونکہ روزے کی اصل بھی اسلام کے اندر فرض میں موجود ہے تو لہٰذا یہ منت بھی پورا کرنا ضروری ہے روزے بھی رکھنے ہوں گے اب رہا یہ کہ مزارات پر جادر وغیرہ چڑھانا یا اسال سواب کے لیے لنگر کرانا تو مزارات پر یا حاضری دینا سلام کرنا تو اس کی منت کو مکمل کرنا جائز تو ہے ضروری نہیں ہے مگر یہ کہ اگر کوئی اپنی قدرت پہ پورا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور اگر نہیں کرے گا تو اس کے اوپر شریعت میں کوئی پکڑ نہیں کیونکہ اس کی اصل جس چیز کی منت مانگی گئی ہے اس کی اصل اسلام میں فرض اور واجب کے نظریات سے نہیں ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ مزار پر حاضری دینا فرض ہو یا واجب ہو لیازہ اگر حاضری کی منت مانگی تو یہ پوری نہیں کرنی ہوگی کیونکہ منت وہی پوری کرنی ہوتی ہے جس کی اصل شریعت میں یا فرض میں موجود ہو یا واجب میں اب اسی طرح اگر کسی نے یہ لنگر کی منت مانگی کہ اگر میرے کام ہوتا ہے تو میں اتنے روپے کی اس کو نیاز کراؤں گا یا اتنے ڈیک کھانا وغیرہ بنواؤں گا تو ابھی اس کو لازم نہیں ہے کہ کام مکمل ہونے کے بعد وہ اتنے ہی ڈیکیں بنوائے وہ عیسال سواب کے لئے تھوڑا بھی کر سکتا ہے اس میں کم بڑھتی بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہی طرح بعض لوگ یہ منت مانگتے ہیں کہ شادی کے بعد مزارات اولیاء کے اوپر حاضری کے تعلق سے تو یہ بھی ضروری نہیں ہے اور سلام وغیرہ کے تعلق سے کہ ہمارا سلام بولا ہوا ہے منت کا تو بے شک سلام تو آپ گھر سے بھی عیسال سواب نیاز کر سکتے ہیں تو وہاں پر جا کر اس کو پورا کرنا یہ واجب نہیں ہے لیکن یہ اگر کوئی کرنا چاہے گا تو جو کام جائز ہے اس کو کرنے کی اجازت ہوتی ہے ملواری بنایا